بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اس ویڈیو سے ہم OBS سیریز کا آغاز کر رہے ہیں OBS یعنی Open Broadcaster Studio یہ اس سلسلے کی پہلی ویڈیو ہے اس میں ہم OBS کو ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنا سیکھیں گے OBS ایک Free and Open Source Screen Capturing and Recording اور Live Streaming Software ہے اس کے ذریعے نہ صرف آپ سکرین ریکارڈ کر سکتے ہیں بلکہ YouTube اور Facebook وغیرہ پر Live Streaming بھی کر سکتے ہیں تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اسے کس طرح سے ڈاؤنلوڈ اور انسٹال کرنا ہے آپ نے اپنا براؤزر اوپن کر لینا ہے Google Chrome یا Microsoft Edge جو بھی آپ یوز کرتے ہیں سرچ بات میں آپ نے OBS لکھنا ہے انٹر پریس کر دینا ہے جب یہ پیج لوڈ ہو جائے گا تو یہاں پر آپ کو جو پہلا ریزلٹ ملے گا اوپن براڈکاسٹر سٹوڈیو والا اسے آپ نے اوپن کرنا ہے اس لنک پر آپ نے انٹر پریس کر دینا ہے OBS کا ہوم پیج اوپن ہو جائے گا یہاں پر آپ نے ایچ پریس کر کے ہیڈنگ پر آنا ہے آپ سٹوڈیو ڈاؤن ارو کریں گے یہ اس کا ورژن بتایا ڈاؤن ارو کریں گے وینڈوز میک لینکس تینوں اپریٹنگ سسٹمز کے لیے یہ موجود ہے ہم چونکہ وینڈوز پر اسے یوز کریں گے اس لیے وینڈوز والے لینک پر انٹر کریں گے ڈاؤن لوڈنگ سٹارٹ ہو گئی ہے جب یہ کمپلیٹ ہو گی تو اس پیسی میں ڈاؤن لوڈ والے فولڈر میں یہ فائل ملے گی میں نے یہ پہلے سے ہی ڈاؤن لوڈ کر رکھا ہے اب اس ڈاؤن لوڈنگ کو سٹاپ کرتے ہیں براؤزر کو کلوز کر دیا ہے اب ہم اس پیسی میں جاتے ہیں اور ڈاؤن لوڈ والے فولڈر سے اس فائل کا سٹاپ رن کرتے ہیں اب سٹوڈیو کے نام سے یہ فائل یہاں پر موجود ہے اس پر انٹر کریں گے اس پر انٹر کر دیں گے اس پر انٹر کر دیں گے یہ لیسینس اگریمنٹ ہے یہاں پر بھی ہم نیکسٹ کر دیں گے انٹر کرتے ہیں دیسٹینیشن یہ بھی ہم ڈیفولٹ ہی رکھیں گے پھر انٹر کر دیں گے 69% 83% 86% 92% 100% اینسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی اینسٹالیشن کمپلیٹ ہو گئی لاچ اب سٹوڈیو یہ چیک باکس چیک رکھتے ہوئے اگر آپ فینیش کریں گے تو فینیش ہونے کے بعد سٹوڈیو اپن ہو جائے گا ٹیپ کرتے ہیں فینیش بٹن اس پر انٹر کریں گے او بھی سٹوڈیو اوپن ہو گیا ہے ٹائٹل دیکھتے ہیں جب یہ فرس ٹائم اوپن ہوگا تو آگے ایک کنفیگریشن وزرٹ آ جائے گا آپ اسے یہاں سے کینسل بھی کر سکتے ہیں اور اگر چاہیں تو یہیں سے اسے کمپلیٹ بھی کر سکتے ہیں فیلحال ہم اسے کینسل کریں گے اوپ سٹوڈیو کا سٹرکچر کچھ اس طرح سے ہے کہ اس کے ٹاپ پر ٹائٹل بار اور پھر نیچے مینیوز ہیں جن میں فائل ایڈٹ وغیرہ کے مینیوز ہیں ہولٹ پریس کرتے ہیں یہ اس کے مینیوز ہیں جن میں اس پروگرام سے مطلقہ تمام آپشنز موجود ہیں مینیوز کے نیچے والے ایریے میں پہلے سینز لسٹ باکس ہے جس میں جو بھی ہم سین کریئٹ کریں گے وہ شو ہوں گے سینز کو آگے چل کر ہم سمجھیں گے سین لسٹ باکس کے آگے سورس لسٹ باکس ہے جس میں ہم ڈیفرنٹ سورسز ایڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ سکرین ریکارڈنگ لائف کیمرا یا آڈیو انپوٹ یا آڈیو آٹپٹ سورسز وغیرہ اس کے بعد آڈیو مکسر ہے جس میں ہمارے لائپٹ آپ یا ڈیسٹ آپ کی آؤٹپٹ اور انپوٹ ڈیوائس شو ہو رہی ہوتی ہے اور اس کے بعد آگے کچھ سیٹنگز ہیں آگے یہ کنٹرولز ہیں سٹارٹ سٹریم سٹارٹ ریکارڈنگ ورچول کیمرہ سٹوڈیو موڈ اور یہ سیٹنگز بٹن ایکزٹ بٹن یہ تمام سیٹنگز ہم آگے چل کر ڈیفرنٹ پارٹس میں سیکھیں گے یہ ایک فری سافٹویر ہے جسے آپ بتائے گئے طریقے کے مطابق آسانی سے ڈاؤنلوڈ کر کے انسٹال کر سکتے ہیں آپ کی آسانی کے لیے اس کا لنک ڈسکرپشن میں بھی دے دیں گے اس ویڈیو میں اتنا ہی امید کرتے ہیں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آگی ہوگی مزید رہنمہ ایدرکار ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں اللہ حافظ